حقیقی ازادی مارچ کے دنان نزیر آباد میں عمران خان صاحب اور بیریکن صاحب کے باقی جو شورکہ سے ان میں جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے جوائنٹ انویسٹیگیشن تین تشریر کی گئی تھی سولہ نومبر کو اور اس کو جو داست کیا گیا تھا اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے اس کو دو پہلوں کی طرف میں کیا جا رہا ہے تحقیقہ ایک جو اٹیمپ ٹو مرڈر ہے اور ایک پاکستان تحریک انساء ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اس کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو سارا یہ سازش ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات کی ایک تاریخ ہے علاقت علی خان سے لے کے بینظیر بھٹو تک کس طرح سے سازش کے تحت یہاں پہ تومی لیڈروں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا اور پھر جو ہے جو معاملات جو باقی چلے وہ آپ سب کے سامنے رہے اس حوالے سے جہاں تک ٹیکنکل جو ہے اس کی انویسٹیگیشنز اس کی فورنزیک رپورٹس باقی جو پلیس جو کرائم سین سے جو شوائف ملے اس حوالے سے رپورٹس اپنی جگہ جاری ہیں لیکن کانسپریسی کے حوالے سے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جو پچھلے سات اٹھ ماہ سے ایک مخصوص بیانیاں جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف تو ہے قائم کرنے کی کوشت کی جاری ہے پاکستان مسلم لنگ نون کی قیادت کی جانب سے کہنے کو تو یہ ایک سیاسی جماعت ہے لیکن اپنے مخالفین کی نفرت میں اس حد تک گئے جانا یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے مختلف قائدین نے مختلف اوپاد میں مذہبی منافرت پھلاتے ہوئے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی اور برملہ کئی بار اور خصوصاً تین نومبر اس سانے سے ایک روز پہلے بھی پاکستان مسلم لنگ نون کی مقامی قیادت نے برملہ کھلم کھولا اسی عظم کا اظہار کیا کہ وہ اس مارس کو ہر ممکن روکیں گے مرمیان خان اور شرکہ کو جو ہے سنگی نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور پھر اس واقعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ایک مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیگ پاکستان نے اس واقعے سے مکمل لا تالکی کا اظہار کیا جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لنگ نون کی قیادت نے بجائے مضامت کرنے کے اپنے اسی میانے کو پہلے سے زیادہ تیز تر انداز میں جو ہے آگے اس کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ نے دیکھا کہ حافظہ بات کا واقعہ ہوا جہاں پہ حافظہ بات میں باستان مسلم لنگ نون کی مرکزی صبائی اور زلی کے عادت میں ایک تقریب کے دوران دوبارہ سے نہ صرف مذہبی منافرک بلکہ امران خان صاحب کو جان سے مارد دینے کی دوبارہ سے پھر اس عظم کا دوبارہ اظہار کیا اور اس کے اوپر آپ کے سامنے کے اس کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے کاروائی بھی کی گئی ایک عدد لوگ کی جو ہے گرفتاریاں بھی اس میں امن میں لائی گئی تو پھر اس حوالے سے جی آئی ٹی کی جانب سے پاکستان مسلمی نون کے مطلب قائدین کو جو ہے بیانات کے لیے جو ہے تحقیقات کے لیے بلائی گیا تھا سمن کیا گیا تھا وہ نہیں آئے اب دوبارہ سمن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وقاس ستی ایک جانرلسٹ ہے انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک مذہبی منافقت کی جو ٹویٹ کی تھی جو سلسلہ جاری کیا گیا تھا ان کو بھی جو ہے سمن کیا گیا ہے پیسل وارڈا جو ہمارے سابق میمبر بھی تھے سینیٹر انہوں نے جو پریس کانفرس کے اندر جو شافات کیے جس طریقے سے اس حوالے سے ان کو بھی سمن کیا گیا ہے لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام انصاف ہے تو ان کو تحقیقات سے بلکل ہج کچانہ نہیں سائی ہے کیونکہ جی آئی ٹی جو ہے بلکل قانون کے مطابق بنائی گئی ہے اور اس کے لئے اگر سمن کیا جاتا ہے تو اس سے فراد یہ ثابت کرتا ہے جو چوڑ کی داری میں تنکہ ہے اب اگر دوبارہ سمن کرنے کے اوپر یہ لوگ نہیں پیش ہوں گے تو یقیناً جو ہے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے اور پھر قانون کے مطابق جو ہے کاروائی عمل میں لائی جائیں اس حوالے سے اسی دوران آپ کے سامنے ہیں کہ ایک پاکستانی نزاد تصنیم حیدر نے لندن میں پریس کانفرنس کی اور اس نے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف مریم نواز شریف اور ناصر بٹ اور دیگر جو ہیں وہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی اس گھنونی سازس میں پوری طرح سے ملوث ہیں اور اس کے پاس آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو اس نے برطانی پولیس کو مہیا کر دی ہیں جی آئی ٹی سے اس کا رابطہ ہوا ہم رابطے میں ہیں بارحال ہم اس کو ایک الگ سے اس ساری تحقیقات کو جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اگر اس میں کوئی مصبت چیزیں سامنے آئیں گی تو دیفریٹلی جو ہے وہ حقائق بھی جو ہے آپ لوگ کے سامنے رکھ دیئے جائیں گے اس حوالے سے میں نے جسا آپ سے کہا کہ جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے جو پروسیکیوشن کی سائیڈ ہے اس حوالے سے میں برگیڈر پائیڈ مصدق عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ حقائق جو ابھی تک جو انویسٹیگیشن میں ابھی تک سامنے آئے ہیں اس حوالے سے حقائق آپ کے سامنے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بارسیت ایڈوائزر چیف منسٹر پروسیکیوشن میں چند ایک چیزیں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جی ایٹی کے معاملے میں ابھی تک جو اس میں جو ہے کعوائی ہو چکی ہے پروسیکیوشن جس طرح جی ایٹی نوٹیفائی ہوئی اس طرح ہم نے پروسیکیوشن کی کمیٹی بھی نوٹیفائی کی اور پروسیکیوشن کی کمیٹی کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ پروسیکیوشن جنل نفود ہیں اور پروسیکیوشن کی رسپانسبلیٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف انویسٹیگیشن کو ایسسٹ کرتی ہے اور دوسرے طرف کورٹ کو ایڈوکیٹ آف دا کورٹ جسے کہتے ہیں وہاں کورٹ کو بھی ایسسٹ کرنا ہوتا ہے یہ ایف آئی آر سکس نوٹی ون تھی اور اس میں جو لائن آف انکواری پروسیکیوشن نے جی ایٹی کو دی اس میں تقریباً تین فیزز میں انویسٹیگیشن کرنی تھی کہ انسیڈنٹ سے پہلے کیا ہوا انسیڈنٹ کیسے ہو اور انسیڈنٹ کے بعد کے باقیات کو اور اس میں پوری لائن دے دی گئی تھی جس میں تقریباً دو درجل سے زیادہ پائنٹس تھے ابھی تک جو چیزیں سامنے آئیں اور کورٹ کے اندر جمع ہو گئی ان کے بارے میں میں آپ اگاہ کھا دیتا ہوں سب سے پہلے پولیگرافی رپورٹ ہے پولیگرافی رپورٹ اس کی آسان زبان یہ ہے کہ فیزیوز سائکلوجیکل رپورٹ اسے کہتے ہیں اس میں مشینوں کی ذریعے سے پتہ لگا جاتا ہے کہ یہ بولنے والا سچ بورڈ رہے یا جھوٹ بورڈ رہے وہ اس کی ایکوریسی نائنٹی تھری پرسنٹ ہوتی ہے جب نوید کو اس پولیگرافی ٹیسٹ سے گزارا گیا تو چند ایک چیزیں سامنے آئیں سب سے پہلے جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ وقاص کے ساتھ مل کر آپ نے عمران خان پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس کا جواب جو ہے وہ مصبت تھا یعنی کہ پولیگرافی ٹیسٹ میں اس کا جواب صحیح تھا پولیگرافی مشین نے کہا کہ ہاں ایسی تھا جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وقاص کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی اس میں شامل تھے تو ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت یہ جھوٹ بور رہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری پلاننگ کے اندر باقی لوگ بھی شامل تھے تیسری بات جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی باقید وہ مائنس ٹین پائنٹ سکس ہے اس پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے اس نے باقیدہ تربیت حاصل کی تو یہ ایک تربیتی آفتہ اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کے ساتھ اس نے ایٹیک کیا یہ پولیگرافی ریپورٹ کا ریزلٹ ہے جو کہ کورٹ کے اندر ہم نے جمع بھوا دیا دوسری الزام یہ تھا کہ خان صاحب کے گارڈز نے فائرنگ کی تو فرنزک ٹیسٹ میں جتنے بھی گارڈز کے ویپنز تھے وہ سارے کلیئر ہو چکے ہیں تو یہ بات میں نگیٹ ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے کہ گارڈز نے اس کے فائرنگ کی اور تیسری بات یہ ہے کہ جی آئی ٹی نے جو چیز اسٹیبلش کی ہے کہ حملہ کرنے والے ایک سے زیادہ فائرر تھے کتنے تھے ابھی یہ اسٹیبلش کرنا باقی ہے استغاثہ جو ہے وہ حلیات سے مکمل ہو چکا ہے اور اس میں ایک بات یاد رہے کہ زبیر نیازی صاحب نے جو درخواستی تھی کورٹ کے اندر وہاں پہ کورٹ نے کہا تھا کہ آپ جا کر جی آئی ٹی کو جائن کر لیں جو کہ ساتھ تاریخ وہ اف آئی آر جو پولیس کی مدیت میں دی گئی تھی اس کو جائن کر لیں تو زبیر نیازی نے اس کو جائن نہیں کیا جی آئی ٹی کو جائن نہیں کیا وہ اپنے ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اپنے اس استدعہ کے ساتھ کہ ہماری بیسک اف آئی آر جو ہم نے خان صاحب نے دی تھی وہ نہیں سنی جا رہی ہے اس لیے اس جائن ٹی کے اندر دو اشخاص شامل نہیں ہو رہے ایک ہم خان صاحب اس میں شامل نہیں ہو رہے اور دوسرا زبیر نیازی شامل نہیں ہو رہے ان کی اپنی پٹیشن پارلل چل رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر ریکویسٹ چل رہی ہے کہ جناب ہمارا برشن جو ہے اف آئی آر کا وہ نہیں لیا گیا اور کورٹ نے دوسری طرف ہم نے یہ بھی جائن ٹی کو آرڈر دیا ہے کہ تیرہ دن تک یہ شخص جہاں پہ رہا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں اور کورٹ کو بتایا جائے کہ یہ تیرہ دن اللیگل کسٹڈی میں کیوں رکھا گیا یہ وہ آرڈرز ہیں جو کہ کورٹ نے پاس کیے ہیں اور یہ وہ فیکٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں سر اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کا تحصہ ہوں کہ یہ بہت ہی اہل پیس رفت ہے ساری جائی ٹی کی انویسٹیگیشن کے اندر کیونکہ پہلے دن سے وفاقی حکومت اور پاکستان مسلمی مون خاص طور کے طرف سے اس واقعے کے اندر جو تاثر پیدا کرنی کوشش کی جاری تھی کہ یہ مذہبی جنونی شخص ہے یہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر بلکل سی سامنے آگئے ایک ایسا ہرگز نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ جا رہا تھا اس چیز سامنے آگئے کہ وہ شخص جو کچھ بولتا رہا ہے بیانات وہ توتے ہی طرح رٹا رٹایا سبق ہے اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے اور دوسری جو سب سے بڑی اہم چیز جس کے اوپر یہ چیم اگوئیاں نہیں جاری تھی انظامات بھی کہ جو معظم جو تحریک انصاف کا گرکر تھا جو اس نے شہید ہوا اس نوید کو پکڑتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے تو وہ گولی جو لگی وہ عمران خان صاحب کے گارڈز کی جانب سے نہیں لگی ان کے سارے جو جو فرنسک رپورٹس آئی ہیں ان کے سب کے جو ہیں وہ ویپنز کلیر ہو گئے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہ فائر کیا گیا اور نہ ہی ان کی گولی سے وہ شہید ہوا تیسرا کہ یہ اکیلا حملہ آور نہیں تھا حملہ آور جو ہیں وہ یقیناً ایک سے زائد حملہ آور تھے تو اس لیے یہ تمام جو ابھی تک تحقیقات کے اندر پیش رکھت ہوئی ہے اس سے یہ بڑی کلیر ثابت ہو گی ہے کہ ایک جو سوچائی سندھی جو منظم سازش کی گئی اور جس طریقے سے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں کوئی سچائی تھی شکریہ یہ بتائیے گا کہ یہ سارا واقعہ پر بتایا اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس کا ویڈیو بیان جو میں پولیس نے جاری کیا تھا اس کی کیا تحقیقات ہوئی ہے کہ جو بیان جاری کیا گیا تھا وہ کس نے کیا کیسے کیا کیا یہ پہلے سے ریکوڈیٹ تھا یہ وہاں جا کر ریکوڈ وہاں سے دوسرا بیان رہے اس کا سامنے آئے جس کے وجہ سے سارا میرے پلیٹ کیا تھا بلکل وہ بہت ایک اہم نقطہ ہے اور اس کے اندر بلکل انٹر ڈپارٹمنٹلٹیز ہے انکوائری چل رہی ہی پولیس کی اور اس کے پرنزک کی ریپورٹ کا اتظار ہے کیونکہ پولیس آفصرز نے وہاں موجود تھے ان کا پون بھی لیا گیا اور اس کا پرنزک بھی ابھی پاکرس میں ریپورٹ ہو جیسے آئے گی بچہ اللہ سامنے مصرح یہ بتائیے گا کہ یہ بھی چاہیئے تھی کہ کچھ لوگوں کو بھی جیئیٹ نے بلایا ہے لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئے تو یہ کلیئر کر دیں اور دوسرا یہ بتا دیں تو تحقیقات چال نہیں ہے کبھی اہم پیش رفت ہو چکی ہے انکواری کے اندر اور جسا بھی بگیڑی صاحب نے بھی آپ کو پتایا کہ ہم جو ہے انٹائم چلان پیش کیا جا چکا یہ ایک پروسس ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلت ہم جو ہے اصل مجرموں تک پہن جائیں گے اور ویسے تو حقائق جو بھی تک آ رہے ہیں وہ بلکل سیم جو ہے ہماری بلکل درست ہے اس حوالے سے اس میں دو شخصات میں جسا بتایا کہ ایک دیکھ سکتے ہیں ایک زبیر نیازی صاحب پیش نہیں ہوئے اور دوسرا ایمان خان صاحب پیش ہوئے باقی جتنے بھی مضروب تھے یا زخمی تھے جو ایبیڈنس میں تھے وہ پیش ہو چکے اس میں ایون میں میں بھی وہاں موقع پر موجود تھا میں ہمارے سابق گوئنر امران اسماعیل صاحب باقی جو دیگر لوگ جو زخمی ہوئے ہمارے ساتھی امران خان صاحب پر موجود ہے ان میں سے تقریباً سب ہی نے اپنا بیان جی ای ٹی میں ریکارڈ کرا دی اور اس کے ساتھ میں تقریباً یہ تصہیم حیدر ہے اس نے نواز شریف مرحیم نواز کا بھی نام کیا ہوئے وہ بھی اس میں انتباب ہیں ان کو کوئی سامن جانے کیا ہے کہ جی ای ٹی میں پیش ہونے کے لیے اگر نہیں آتی ہے تو انترموز کی بھی رابطہ کی ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ سے ایسے اس نے آڈیو ویڈیو جو اس کے پاس ایویڈنس تھا وہ بھی اس نے برطانی پلیس کو بھی جمع کرایا یعنی آپ سے کہا کہ وہ وہ جی ای ٹی اس کو ٹوٹلی ایک انڈیپینڈنٹی اس کو دیکھی اس تسلیتات کو کیونکہ ہم یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ بڑا حساس نویت کا معاملہ ہے اور ہم اس کو نہیں چاہتے کہ کوئی اس قسم کا کوئی ایلیمنٹ آکے کسی کسی کی اثر انداز ہو اس لیے اگر اس میں مصبت پیش رفت ہوگی کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس میں اس میں کیا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ سارا ایک ہی پلوٹ کا حصہ ہے آپ نے بات کی معظم جی معظم کو انہستان کی گارٹی گولی نہیں تو یہ تحقیقات کیوں نہیں کروا تو بارہ کس کے ہیں کہاں آگر نہیں تھا اور مختلف اطراف سے اور لوگ بھی اس میں ملتے اور اس کی انکواری ہو رہی ہے کس کی گولی سے مرہ ہے ابھی تک اس کا فائیہ نہیں کیا جا سکا اس پر ابھی جائے کی کام کر رہی ہے لیکن یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ گارٹ کی وائپن ہے اس سے یہ شہید نے ہوا شیخ صاحب یہ یہ جو پولی گرافک ٹیسٹ آپ سے بولا ہے بلائے گیا تو اس کے سٹینڈرڈ کیا ہیں کوڈ اور آپ کیا ہے کیسے تو بھی آکے جا کر کہ جو پولی گرافک ٹیسٹ کا سائنٹیفک کسرہ ایڈائیٹ ہے اور دوسرا یہ کہ کہ یہ واقع ہے کسرہ کا خاند کا واقعہ کہ شدر کو مارے کی نہیں کہ وہ گورج رائے گیا اور وہ کلوں بارے شیخ صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کہ ہماری تو تاریخ ہے کہ قومی لیڈرز کے اوپر اس انداز سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے اور یقینا اس کو بلکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور جو تحقیقات کا دائرہ کار اور جتنی اس میں ابھی تک انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہیں اس میں یقینا یہ پلوٹ اس سے ملتا جلتا ہی سامنے نظر آت پولیگرائفیٹ ٹیسٹ یقینا وہ قانون کے مطابق کیا گیا اور اس کی آثنٹیسٹی جو ابھی بتایا مضیرآ مضیدح مضیدح آپ کے سامنے یہ اٹھائیس اکٹوبر کو یہاں سے لہور سے رمانہ ہوا تھا لہور لیبرٹی سے رہی چار پانچ دن کے بعد جائے وہاں وزیر آباد نہ پہنچا اور وزیر آباد تک ہے آپ کے سامنے کے بھربور جو جتنے ریسورس تھے میکسیمم جو پورس بھی ڈیپلائی کی گئی ہزاروں کی تعداد میں پنجاب پولیس کے ایلکار افسران جائے ہیں وہ برکل ڈیوٹی پہ تائمارت رہے مسلسل اور میں نے آپ سے کہا رہا کہ اسی لئے آپ انٹرنل جو ہے پولیس کی انٹرنل دپارٹمنٹل بھی انکواری کر رہے ہیں یہ اندر سے اگر کوئی اس میں کوئی ملاوا تھا یا کوئی ایسا ویک جا پہ بھی جو بھی ویک اینڈز ہیں دیفرینٹلی اگر کوئی انوالپمنٹ ہوئی ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہم اسی لئے کی جا کر رہے ہیں شب صاحب یہ کہیے کہ جو پرویدرائی صاحب آپ کے لئے دردے سر بنے ہوئے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے وہ ہمارے بڑے اہم اتحادی ہیں اور ہمارے چیف منسٹر نے ہماری جماعت کے اتحادی اس عمر کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ سب بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ حسنین بہادل دریشک میں اگر کوئی کوئی سوٹی پونٹ کیا غلط فہمی ہوئی تھی تو وہ جاتی ہے اور بالکل آپ کے سامنے چیف منسٹر نے ان کا استیفہ بالکل قبول نہیں کیا اور وہ ہماری ٹیم کا بڑا اہم حصہ ہے کابل جسلیمہ صاحب ایک اور انکوائری کے آپ کو ضرورت ہے کہ ایک تک رومبر جوپس جاری کرتے ہیں اور آپ کو ایک بیان نام جاتا آپ جس میں یہ وزید کہتے ہیں چیف سیکرٹری فردور وہ انہیں یہ کمرے کے اندر ریشت کر دیا گیا اس سے ایک ساتھ کا جو معاقہ ماہ جاری کرائے گیا اس پر یہ اب انکوائری ہو گی کہ آیا اس دوسرے ایسا ہی ہوا ہے ٹیکن اس حوال ہے میرے حال میں چیف سیکرٹری کی جانب سے کل ان کا موقع پڑا واضح طور پر آ گیا سامنے تو حکومت تحقیقی اگر ضرورت محسوس کرے گی تو ضرور اس پر انکوائری کریں